بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to take urdu guys آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو garmin e-trax 10 gps ہے اس کے بارے میں complete detail ویڈیو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے important features کیا ہے اس کو کیسے use کرتے ہیں اس کے بارے میں each and everything by the end of this ویڈیو آپ ایک garmin e-trax 10 gps کو 100% use کر سکیں گے یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ garmin e-trax 10 e-trax 20 یا e-trax 30 میں more or less features ہیں لیکن جتنے آپ اوپر جائیں گے e-trax 20 یا 30 میں اس میں features کچھ add ہوتے جائیں گے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے لئے e-trax 20 اور e-trax 30 کا use کرنا بھی piece of cake بنے گا سو آج کس ویڈیو میں آپ کو اتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے مکمل طور پر full-fledged ایک gps کو کیسے use کر سکیں گے میرا نامین امجاوید آپ دیکھ رہے ٹھیک کر دو let's take it اس ویڈیو میں میں آپ کو to the point بتاؤں گا کہ ایک gps کو use کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ہم gps کے history ہو گیا یا gps کے function کیسے کام کرتی ہے satellite system یہ وہ ساری چیزیں بیچ بیچ میں کچھ points میں آپ کو بتاتا چلوں گا لیکن اس کے لئے میں ایک separate ویڈیو میں نے design کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا یہاں پہ ہم بات کریں گے to the point کے ایک gps کو کیسے use کرتے ہیں اب یہاں پہ میں میں نے garmin کے ایک gps لیا ہوا ہے یہاں پہ اس کے basic features آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کون کون سے اس کے important features ہیں overall میں آپ کو سارے details بتا دوں گا کہ اس gps میں ہمارے پاس important feature کون کون سے ہے اس کو use کیسے کرتے ہیں etc اب یہاں پہ میرے پاس ایک gps پہلے سے پڑا ہوا ہے یہ e-tracks 10 gps ہے as you can see that جب ہی کوئی gps آپ لیتے ہو سب سے پہلے جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں battery install کرتے ہیں battery install کرنا is super easy یہاں پہ آپ دیکھ رکھ سکتے ہیں اس کا back میں cover ہے یہاں پہ آپ کو ایک clip type ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ سمپر اس کو anti-clockwise یعنی کے left side rotate کریں گے تو یہ clip اس طرح open ہو جائے گی یہاں پہ جو cell ہے یا battery ہے وہ آپ یہاں پہ install کریں گے اور سمپر install کرنے کے بعد بیٹری اس میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ رکھ کے اس کو دوبارہ سے rotate کریں گے تو یہ automatic یہاں پہ fix ہو جائے گی اسی طرح جب آپ gps لیتے ہیں تو اس کے box میں آپ کے پاس ایک cable ہوتا ہے cable کے ذریعے سے آپ یہاں پہ اس کو connect کر سکتے ہیں اور اس میں آپ data transfer ہو گیا location sharing وغیرہ کافی سارے کام آپ یہاں پہ اس سے کر سکتے ہیں مزید اگر ہم اس کے important design کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کچھ keys نظر آتے ہیں جن کے usage company detail میں پڑیں گے اب یہاں پہ main جو screen پہ آپ کو ایک key نظر آتے ہیں یہ kind of آپ کے پاس ایک joy stick type سا ہوتا ہے اس سے آپ down right left cursor کو move کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ click کریں گے تو یہ enter کا کام کرتی ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس right side پہ دو کی ہے ایک پہ light لکھا ہوا ہے اور دوسرے پہ لکھا ہوا ہے back light جو کی ہے اس کا main feature یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے gps کو on کرتی ہے آپ اس کو 3 second پرس کریں گے تو آپ کا gps on ہو جائے گا اسی طرح جب آپ اس کو دوبارہ پرس کریں گے تو آپ کا gps off ہو جائے گا اگر ہم بات کریں back کی تو جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ جب آپ کسی main menu میں ہوتے ہیں کسی screen پہ ہوتے ہیں تو back کو پرس کر کے آپ previous screen پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس 3 keys ہے ایک آپ کے پاس up and down arrow کا یہاں پہ symbol بنا ہوا ہے جبکہ دوسرے پہ لکھا ہوا ہے menu اب یہاں پہ up and down arrow کا up down arrow کو move بھی کر سکتے ہیں اوپر نیچے جیسے ہوتا ہے لیکن اس کا ایک main feature یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو map کو zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ menu ہے menu آپ جب پرس کریں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے options آئیں گے جو کہ ہم بڑے detail میں discuss کرنے جا رہے ہیں overall یہ آپ کے پاس GPS ہے یہاں پہ آپ اس کا کوئی اگر آپ یہاں پہ وہ ڈالنا چاہیے آپ ڈال سکتے ہیں جس کو آپ پہ رات میں لٹکا سکتے ہیں بعض لوگ اس کو گلے میں لٹکاتے ہیں یہاں پہ یہ چیز کر سکتے آپ so یہ اس کا basic سا ایک layout ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو use کیسے کرتے آپ operate کیسے کرتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک دوسرا GPS ہے اس کو میں آپ کو call کے دکھا دیتا ہوں یہ اس میں کچھ paper work ہے جو کہ i think so کہ آپ read نہیں کریں گے اس لئے میں آپ کو سارے چیزیں خود ہی بتا دوں ٹھیک ہے کچھ paper work ہے different languages میں ہے اس کو ہم رکھتے سائیڈ پہ یہ وہ cable ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو آپ connect کر سکتے ہیں ایک سائیڈ اس کا آپ GPS میں connect کریں گے دوسرا سائیڈ آپ laptop اغیرہ کسی اور چیز میں connect کر سکتے ہیں data sharing ہو گیا یا اس طرح کی location وغیرہ details ہو گئے اس کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس GPS ہے GPS یہ بھی tracks 10 ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں سے press کر کے on کرتے ہیں اس میں میں نے battery ڈالا ہوا ہے cell ڈالا ہوا ہے simple ہے میں ہم یہاں پہ اس کو 3 second تک press کریں گے تو یہ GPS ہمارا on ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ garment کافی سارے فیچرز ہیں ویڈیو کی لیند توڑی سی شاید زیادہ ہو جائے نورمل ویڈیو اس کی طرح لیکن ہم ہر چیز کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو GPS use کرنے کے لئے کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے ضرور نہ پڑے سب سے پہلے چیز جو آپ نوٹ کریں گے جیسے ہی 15 second گزرتے ہیں اس کا سکرین آف ہو جاتا ہے یہ بیٹری سیو ہونے کے لئے ہوتا ہے موبائلز میں بھی یہ فنکشن ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹائم کو بڑھا دیتے تاکہ یہ بار بار میں ڈسٹرب نہ کریں لیکن ایز سٹینڈر آپ اس کو 15 second پر رہنے دیں تاکہ آپ کے بیٹری سیو رہے تو جناب اس کے ٹائم کو بڑھانے کے لئے میں آتا ہوں سیٹنگ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرو ہے اس کو میں اپ ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اسی طرح آپ یہاں سے بھی یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا زوم ان زوم آؤٹ کا کام ہوتا ہے یہاں سے بھی اس کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی ہوتا ہے اور یہ جو لائٹ کا جیسے پاور آن اینڈ پاور آف کا فنکشن ہے اس میں ہے اس سے آپ سکرین کے لائٹ کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو پریس کرتا ہوں یہ زیادہ ہوگی یہ آف یہ تھوڑا سے کم ہوا تین آپشن دیکھ ایک نیچے بیٹری کا آپشن ہے جی پیس کا آپشن ہے اس کو میں ایک دفعہ پریس کرتا ہوں یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹر اس کا اب یہ فل لائٹ اور یہ سکرین آف پھر اسی طرح اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ میں بیک جاتا ہوں میں بتا رہا تھا آپ کو سکرین ٹائمنگ کا تو یہاں سے سیٹ اپ میں جاتے ہیں سیٹ اپ میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹاپ ایک آپشن نظر آرہ ڈسپلی کا تو ہم ڈسپلی کے آپشن میں جائیں گے ٹچ سکرین نہیں ہے یہ ڈسپلی کے آپشن میں گیا یہاں پہ دیکھیں ٹائم جو آپ میں نے ایک پھو کہا تھا پندرہ سیکنڈ اس کو ہم بڑھاتے ہیں ٹائم کو اس کو کرتے ہیں ٹو منٹس نارمل یوز میں اتنا نہ رکھے اس کو لیکن اپنے یوز کے پر ڈپینڈ کرتا ہے ایڈجسٹ کانٹرسٹ اسے کانٹرسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں بارال یہ میں ڈائریکٹ ایک پوائنٹ پہ آگیا صرف اس کے سکرین ٹائم بڑھانے کے لیے اب میں آپ کو بلکل سٹارٹ سے بتاتا ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ہے مین مینو مین مینو میں ہمارے پاس کافی زارے آپشن ہیں مین مینو کے جو آپ کے پاس آئیکنز ہے یا یوزز ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کہ کافی سارے فیچر ہیں آپ کے پاس میپ ہے کمپس ہے اور کافی سارے فیچر یہ ون بائی ون سارے میں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ مین مینو پہ آکے بلکل سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں میپ سے جب آپ کسی بھی جی پیس کو آن کرتے ہیں اسی کو کلک کر کے آپ جو آئیٹم ہیں ان کے آرڈر کو یعنی کہ اوپر نیچے دائیں بائیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میپ پہ آپ چاہتے ہیں کہ میپ کی جگہ کمپس اوپر ہو تو آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں اسی کو دوبارہ پریس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو پریس کریں گے پھر اس کو آپ کہاں رکھنا چاہتے ہیں مطلب نیچے رکھنا چاہتے ہیں اوپر اس کی جگہ کس کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں خیر اس کو زیادہ تر لوگ کرتے نہیں ہیں جو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ اسی پہ رکھتے ہیں میں آسے بیک آتا ہوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میپ سے اب میپ کا انڈسٹوڈ مطلب یہ ہے کہ میپ کے آپشن میں کیا ہوگا ہمارے پاس جب بھی کسی آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہو تو بس آپ سے یہاں سے سیمپل یہ جو آپ کے پاس جوائی سٹک ہے اس کو پریس کرنا ہے تو آپشن آپ کے پاس کھول جائے گا اب یہاں پہ یہ مجھے میپ دکھا رہا ہے کہ یہ میپ یہاں پہ جس ٹیم جو میری لوکیشن ہے یہ مجھے وہ لوکیشن دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جس لیک موبائلز میں ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو کیز ہے اس سے زوم انڈ زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں پہ آپ کے پاس ٹوینٹی میٹر یہ سکیل دکھا رہا ہے اس کو اگر میں پریس کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس بارہ میٹر بن گیا ٹویلو میٹر اسی طرح آپ کے پاس ایٹ میٹر فائف میٹر فائف میٹر تک آ گیا اور اس کو میکسیمم اگر ہم کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایٹ انڈر تک یہ جائے گا ایٹ انڈر کلو میٹر یہ ایٹ انڈر کلو میٹر آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ کے سکیل میں ایٹ انڈر کلو میٹر تو یہ فائف میٹر سے ایٹ انڈر کلو میٹر زوم انڈ زوم آؤٹ آپ کر سکتے ہیں اب یہ میری لوکیشن یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں میری لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں میری لوکیشن یہ ہے تو آپ میپ کا یہ بیسک آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے یہاں سے آپ پھر بیک کی طرف جاتے ہیں یہاں سے میں اس کو بیک کرتا ہوں دوسرا آپشن ہے ویر ٹو یہ نام سے ظاہر ہے اب اس ویر ٹو میں مزید ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں اس کی طرف میں رائٹ جوائسٹک کو کر کے یہ ویر ٹو کو یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں اب اس میں آپ کے پاس ریسینٹ فائنڈز ہیں ویپوائنٹس ہیں اسی طرح آپ کے پاس روٹس ہے ٹریکس ہے سٹیز ہے اور کو آرڈینٹس ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ریسینٹ فائنڈز آپ جب فرس ٹائم جی پیس لیں گے تو آپ کو یہ آپشنیاں پہ نظر نہیں آئے گا ریسینٹ فائنڈز مرلب یہ ہے کہ ریسینٹ آپ نے جو ایکٹیویٹی کیے ہیں جو آپ نے نیویگیشن وغیرہ کی ہے یا جو آپ نے ویپوائنٹس بنائے ہیں جی آرز آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ سارے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے میں ابھی جیسے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ تین یہاں پہ مجھے یہ آپ نے دکھا رہا ہے ریسینٹ جو میرے ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ آپ کو ریسینٹ بتاتے ہیں تاکہ جب آپ نیکس ٹائم جی پیس کیوز کریں تو آپ کو بتاو کہ لازٹ ٹائم آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کی تھی اسی طرح ویپوائنٹس یہ جی پیس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے ویپوائنٹس کا بہت امپورٹنٹ آپشن ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اب ویپوائنٹس پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کو کافی سارے ویپوائنٹس مل رہے ہیں ویپوائنٹس کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جی پیس کو یوز کرتے ہیں جب آپ کوئی سمپل لینگویج میں یا ریڈنگ کوئی لیتے ہیں جی پیس میں تو وہ ویپوائنٹس میں سیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جب آپ کوئی ریڈنگ لے لیتے ہیں یہاں پہ جی آر لے لیتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون سا پوائنٹ ہے جو میں نے لیا ہوا تھا پوائنٹ کیسے لیتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ریڈنگ کیسے لیتے ہیں تو یہ ویپوائنٹ میں میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو میں بیک کرتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویپوائنٹ کھنا میں دی ایم جے zero zero one ڈی ایم جے دیرہ ہمارا جمالی تو یہ میں نے ایک وے پوائنٹ لیا تھا اب وہ وے پوائنٹ مجھ سے یہاں پہ اس جی پیس مطابع ایک ون ٹوئنٹی میٹر ڈسٹینس پر ہے ٹھیک ہے اور ڈائریکشن اس کی ویسٹ ہے تو اگر مجھے اس وے پوائنٹ کی طرف جانا ہے جو کہ میں آلیڈی لے چکا ہوں تو یہاں سے زمپل میں اس کو پریس کرتا ہوں پریس کرنے کے بعد نیچے آپ کو گو کاپشن نظر آ رہے تو میں اس کو گو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم زوم ان کریں گے تو یہ پانچ میٹر بھی اب میں ڈائریکشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے مجھے پھر ڈائریکشن کو چینج کر کے اس کی طرف میں موو کر سکتا ہوں جو میرا پوائنٹ ہے اس کو آپ جو جوائسٹک ہے اس کو آپ موو کریں گے تو ایرو سا بن جائے گا کرسر اس کو آپ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ پوائنٹ آپ کا کس طرف ہے تو یہ وے پوائنٹس ہوتے ہیں جو جی آرز ہوتے ہیں جو آپ کے ریڈنگز ہوتے ہیں وہ وے پوائنٹس میں آپ کے پاس سیو ہو جاتے ہیں جن کو بعد میں آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اینی ہاؤ میں چلتا ہوں بیک یہاں پہ ہم لوگ ویر ٹو میں بات کر رہے تھے ویر ٹو میں ہم نے بات کی تھی اس کو سٹاپ نیویگیشن کرتا ہوں میں ہم نے ویر ٹو ویر ٹو میں ہم نے ریسنٹ فائنڈز اور وے پوائنٹس کے پر بات کی تھی وے پوائنٹس ہمارے پاس بار بار آگے ڈسکس ہو گا ٹھیک ہے اب جیسے میں نے ٹریک اور روٹس میں آپ کو ڈفرنس بتا دیا تھا پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹریکس کی اب یہاں سے میں ٹریک کو جیسی سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس بس یہ ایک ٹریک جو میں نے سیو کی ہوئی ہے تو اس کو اگر میں نیویگیٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے اس کو کلک کروں گا اسم پر یہاں پہ گو کروں گا تو بلکل وہی قصہ ہوگا جو میں نے بھی آپ کو وے پوائنٹ میں دکھا دیا اب اگر مجھے اس ٹریک کو وہ کرنا ہے ٹریس کرنا ہے اس کے وہ کرنا ہے تو یہ مجھے یہاں پہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ٹوئنٹی میٹر سکیل ہے اس کا کوارڈینٹس آپ کو دکھا آ رہا ہے ٹھیک ہے میں بیک کرتا ہوں یہ چیزیں مزید ڈسکس ہوں گے آگے کہ کیسے سیٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں سٹاپ نیویگیشن کرتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگین ویئر ٹو میں ویئر ٹو میں ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے روٹس کا یہ روٹ ہے روٹ ون ہے یہ روٹ ٹو ہے ٹھیک ہے اگر ہم فرض کرے روٹ ون کی بات کرے اسی طرح اس کو بھی آپ گو کر کے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اسی طرح روٹ ٹو ہے یہ بھی آپ دیکھیں جو اس کا انیشیل روٹ تھا آپ دیکھیں پندرہ آزار دو سو چار کلومیٹر ہے ڈسٹینس ہے تو یہ اس کا ایک انیشیل روٹس نے ڈیزائن کیا ہوا تھا یہاں سے ہم چلتے ہیں بیک بیک میں آپ کے پاس اگلا آتا ہے کوارڈینٹس ٹھیک ہے جب ہی آپ جی پی ایس یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ لفظ تو بار بار سنیں میرے بھی کوارڈینٹس بتاؤ نارت بتاؤ اس کا ایس بتا ہے اس طرح کے مطلب یہ کوارڈینٹس ہوتے نا تو یہ جی پی ایس کوارڈینٹس کو جب ہم جیسی کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ کوارڈینٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کرنٹ جو لوکیشن ہے اس کی کوارڈینٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ یہاں پہ کوارڈینٹس کو چینج کر کے آپ ٹریک سیٹ کر سکتے ہیں ویب پوائنٹ بنا سکتے ہیں جن کو بعد میں آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا دوں گا فیلال میں آپ کو ایک اوورویو دے رہا ہوں یہاں سے ہم بیک آتے ہیں سٹیز میں آپ کے پاس یہ پرانے جی پیس میں نہیں ہے اس اپ ڈیٹڈ میں ہیں اس میں آپ کو جو آپ کے قریب جو سٹیز نوطال ہے جے کب آباد ہے یہ بیل پٹ ہے شکارپور ہے شہداد کوٹ ہے اس طرح جو آپ کے پاس قریب جو سٹیز ہے آپ کو یہ اپشن دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اپشن ہے اگر ڈاریکٹ آپ کو اسی سٹی پہ آپ نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ کریں گے جیسے فرض کرے جیسے کب آباد مجھے جانا ہے تو میں یہاں سے کر کے اس کو گو کر دوں گا جیسے موبائلز میں ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اس کو یہاں سے گو کر کے آپ موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کل تو موبائلز میں سب میں گاڑی میں نیویگیشن سسٹم آگیا ہے تو اس کو زیادہ یوز نہیں کرتے سو دس وزال آباؤٹ فار ویئر ٹو آپشن ویئر ٹو میں میں آپ کو بتا دیا ہے تو اگین ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے کمپس کمپس کا بیسکلی بڑا رول ہوتا ہے وہ اس طرح فار ایزمپل میں یہاں سے کمپس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو سارے چیزیں بلینک نظر آرہی ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے سپیڈ آپ کو کوئی ریڈنگ نظر آ جائے اگر آپ کھڑے ہو کر جی پیس یوز کر رہے ہیں ادھر ویز آپ کو سارے چیزیں بلینک نظر آئیں گے وہ کیوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپس کا یوز کیا ہے جیسے میں نے آپ کو ویئر ٹو میں بتا دیا ہے نا فار ایزمپل یہاں پہ آپ ویئر ٹو میں میں آتا ہوں میں ایک یہاں سے ٹریک فار ایزمپل سیلیک کرتا ہوں یہ ٹریک میں نے سیف کیا ہے اب اس ٹریک پہ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ میں جانا چاہتا ہوں مجھے ڈاریکشن چاہیے ٹھیک ہے جیسے موبائلز میں آپ کو پتا ہے کہ ہوتا ہے ڈاریکشن سیلیک کرتے ہیں تو آپ کو دکھا دیتا ہے ایرو کس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے اپنی نیوگیشن اچھل گاڑیوں میں بھی ہے اینیہو میں اس ٹریک کو یہاں سے کرتا ہوں سیلیکٹ ٹریک ہے یہاں سے میں اس کو گو کرتا ہوں یہ گو پہ آٹومیٹک ہے میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں اس جی پی ایس کو سامنے پکڑوں اور چلتا رہوں چلتا رہوں مجھے راستہ بتائے گاڑائیں تھرہ موڈ نائے بائی تھرہ موڈ نائے ایڈ سیٹرہ دوسرا یہ ہے کہ اس میپ کو آپ آن چھوڑیں بیک کریں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ آئیں گے کمپس میں کمپس کو جیسے ہی جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا نا بلینک تھا یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں بلکل آپ کو یہاں پہ میں چونکہ موڈ نہیں کر رہا ہوں بیٹھا ہوا سپیڈ میری زیرو ہے ڈسٹینس میرا کتنا ہے ایک سو چھبیس میٹر ہے جو میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ای ٹی اے ایس ڈیسٹینیشن جو ٹائم ہے آٹھ بچ کے بھی آلی سمنٹ ہے اور ٹائم ٹو نیکسٹ یعنی کہ ایک سو چھبیس میٹر جانے میں مجھے ایک منٹ اور چوبیس سیکنڈ لگیں گے تو یہ آپ کو دکھا دیتی جیسے ہی آپ موف کریں گے اب میں تو ایک بلکل کلوز ڈیریم ہوں یہاں پہ جی پیس کے سگنلز بھی بہت ویک ہے میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا یہ سارے چیزیں آپ کو یہ کلیر بتا دے گا تو کمپس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ اگر ہم بات کریں نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کی وہ ہے مارک ویپوائنٹ ویپوائنٹ ہم نے یہاں پہ ویر ٹو میں ڈسکس کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مارک ویپوائنٹ ہے تو یہاں پہ یہ اپشن مین سکرین پہ بھی ہے ویپوائنٹ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا ویر ٹو میں ویپوائنٹ سے یہاں پہ ہم ڈائریکٹن کو نیویگیٹ کر رہے تھے اب بھی ہم یہاں پہ مارک کریں گے میں بیک آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مارک ویپوائنٹ اس کو کیسے کرتے ہیں اس کو سمجھئے گا یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اب میں ایک پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں کہ میں ریڈنگ لینا چاہتا ہوں اس کے لیے ہم یہ اپشن یوز کرتے ہیں مارک ویپوائنٹ کا یہ عام موبائل سے اس کا یوز کرنا کافی ڈیفکلٹ ہے کیونکہ موبائل میں تو ٹچ سکرین آپ فوراں سے وہ کرتے ہیں اس میں سارا پوائنٹ آپ نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جانا ہوتا ہے یہ یوز کریں گے پھر کچھ ایروز آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ دن پہ ہوتا ہے اس کو ہم اوپر کریں گے اب ایک ویپوائنٹ ہم بنا رہے ہیں اب اس کو میں نام دینا چاہتا ہوں 003 اب یہاں پہ میں اس کو یہ جو 0 پر کڑا ہے نا 0 ہے پھر 0 ہے پھر 2 ہے اب میں 003 کرنا چاہتا ہوں تو اس سے یہ نہیں جائے گا اس طرف اس سے دیکھیں یہ یہاں پہ A B C D اس پہ موف کر رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ اس طرح موف کر رہے ہیں نا وہ 003 تک جانے کے لیے مجھے یہ ایروز یوز کرنے یہ dispays کے سائیڈ پہ نہیں ہے یہ رائٹ پہ ہے اور یہ لیفٹ پہ ابھی دیکھیں میں اس کو کلک کروں گا تو یہ رائٹ پہ چلا گیا پھر کلک کروں گا یہ رائٹ پہ چلا گیا اگر مجھے لیفٹ پہ جانا ہو تو میں اس سے رائٹ لیفٹ جا سکتا ہوں اب 003 کرنا ہے تو میں اگر اس کو بالکل رائٹ پہ لاتا ہوں 2 کی اوپر آ گیا پھر یہ جوائسٹک سے میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں اور یہاں سے پھر میں 3 کو کلک کرتا ہوں تو یہ 003 آ گیا اس کو پھر فائنل کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے دن کرنا پڑتا ہے کام تھوڑا سا اس کا وہ ہے لیکن جب آپ تھوڑا use کریں گے تو use to ہو جائیں گے شروع میں آپ بسرہ time یہ done اور میں آپ کو اس طرح touch کرنے کے کوشش کریں گے so note پہ آ جاتے ہیں اگر آپ اس جگہ کے بارے میں کچھ note لکھنا چاہتے ہیں usage اسی طرح ہے یہاں سے اگر آپ کوئی note لکھنا چاہتے ہیں for example میں لکھتا ہوں d d مطلب dara اسی طرح m and j j یہاں پہ ہمارے پاس ڈی ایم جے and ایک سپیس دیکھوں گا ٹھیک ہے اور پھر میں لکھتا ہوں c s p یعنی کہ canal site plantation ٹھیک ہے یہ میں نے note کر دیا note میں رہو گیا یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں gps میں abbreviation اس کو چلا ہے کیونکہ spellings لکھنا یہ وہ بڑا جنجال ہوتا ہے time اس میں زیادہ لگ جاتا ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو done کریں گے یہ ہمارا note ہو گیا اب یہ آتا ہے location set کرنا location set کرنے کے لیے coordinates تو یہ خود select کرتا ہے لیکن اگر آپ اس میں کوئی change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ادھر آوائز یہ coordinates خود سرے کریں گا اب coordinates یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ ریڈنگ آپ کو gps کا پتہ ہے تو یہ میرا سسٹم جو ہے یہ degree minutes second والا سسٹم ہے جو آپ کو 28 کے left side پہ n نظر آ رہا ہے یہ north ہے ٹھیک ہے اسی طرح 28 کے اوپر چھوٹا سا سرکل ہے degree ہے اسی طرح آپ کے پاس 32 کے اوپر ایک inverted comma آپ کو نظر آ رہا ہے apostrophe s کی طرح ہے یہ minute ہے اور 3 کے اوپر جو آپ کو دو نظر آ رہا ہے یہ inverted gamma اس کی طرح یہ second ہے اور جو نیچے e ہے اس کے location کے وہاں پہ یہ جو e آپ کو نظر آ رہا ہے یہ arrow سے میں دکھاتا ہوں آپ کو arrow پہ e پھلانے کے لیے آپ کو بھی ایسا رکھ کرنا پڑے گا مطلب یہاں سے آپ پہلے اس line کو click کریں گے آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چلتے رہو بھئی ابھی e پہ آ گیا اب میں جاتا ہوں اب یہ e ہے یہ e east کو show کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ reading لکھتے وقت نورت کو change کرنا چاہتے ہیں نورت کی جگہ آپ south کرنا چاہتے تو آپ back جائیں گے یہاں سے اور یہاں پہ یہ arrow جو نہیں ہے اس کو آپ click کریں گے ٹھیک ہے یہ نورت سے south ہو گیا ساؤت سے گے نورت پہ ہو گیا اسی طرح آپ باقی reading change کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مالب 28 کو اگر آپ 29 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ کریں گے اور یہاں سے 29 کو press کریں گے اسی طرح آپ کو بتا ہے سارے reading جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس کو اسی طرح change کر سکتے ہیں and finally جب آپ نے سارے یہ اپنے جی آر سیٹ کر دی تو یہاں سے آپ اس کو done کریں گے تو یہ آپ کی location سیٹ ہو گئی elevation اگر elevation کا آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ GPS کو detect کرے گی اگر آپ اپنے area کو check کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے area ہے کیا position ہے آپ اس کا map یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو دکھا دیکھا کہ آپ کون سے position پہ ہیں ٹھیک ہے finally آپ یہاں سے back کریں گے and when everything is set آپ یہاں سے اس کو done کریں گے elevation اگر آپ کو خود پتا ہے تو آپ اس کے value خود enter کر سکتے ہیں ہم نے یہاں سے اس کو تھوڑا سا change کی ہے اس لیے یہ elevation کو detect نہیں کر رہا ہے 28 پہ اگر رہنے دیں گے تو یہ جو اس کی original actual value تو پھر elevation یہ detect کرے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سارے چیزیں set کر لی یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں done تو یہ ہمارا mark waypoint ہو گیا اب اگر ہم where to میں waypoints میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ایک waypoint zero zero three ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے set کر دیا تھا اوکے ہم یہاں پہ again waypoints میں آتے ہیں mark waypoints میں اگر آپ نے کسی waypoint کو final کر دیا تو آپ simple is کو done کریں گے آپ کا waypoint final ہو جائے گا اگر new بنانا ہے تو آپ new بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ waypoint set کرتے ہو ایک point پہ جائیں گے وہاں پہ آپ اس کی gps reading لیں گے وہاں پہ اس کو waypoint بنیں گے waypoint بنانا بہت ضروری ہے یہ آپ کو آگے پھر calculation میں بہت زیادہ help کرتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ gps خود بھی آپ کا route define کرتی ہے لیکن waypoint بنانا بہت ضروری ہے ایک point سے دوسرے point پہ پہنچ کے waypoint لے لے پھر اسی ذرا تیسرا چلتے ہیں سیٹ اپ میں سیٹ اپ میں بہت ساری چیزیں اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیٹ اپ تو آپ کو بتا ایک سیٹ اپ میں basically جیسے میں نے بالکل start میں آپ کو display کا بتا دیا تھا یہ والا جس میں آپ یہ time کو increase کیا تھا کم کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں system سے system میں آپ کے پاس یہاں پھر satellite system میں satellite system کو میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنے cover کروں گا کس میں کون کون سے ہے آپ کو کون سا satellite use کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے فیلال اگر آپ کے پاس gps ہے تو آپ کو اسی پیج چھوڑ دے ٹھیک ہے gps ہے glonass ہے اب باقی یہ w a s ہے language ہے battery alkaline ہے اور usb mass storage ہے تو اس میں gps میں ایک colored version اس کا آتا ہے جس میں آپ کے پاس اس کا memory card کا option بھی ہوتا ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں بھی پھر آپ اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ مماری card میں بھی یہ data اپنا store کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے اس کی اپنی memory ہے جس میں save کرتا ہے again moving on maps شروع میں جو میں نے map آپ کو بتا دیا تھا یہ ٹھیک ہے اب یہ آپ کو بتاتا ہے کہ map میں آپ نے units وغیرہ کیسے define کرنے ہیں اب map میں میں کلک کرتا ہوں تو orientation کے لیے track up ہے ٹھیک ہے کہ کس طرف tracking ہونی چاہیے آپ کے data fields ہیں ٹھیک ہے اسی طرح text size zoom etc text size auto zoom ہے اس کو آپ enable چھوڑ دیں ٹھیک ہے text size کو آپ small لگے زیادہ بڑا کریں گے ویسے بھی اس کے screen جنا چھوڑا سا ہے تو text size بڑا عجیب سے لگتا ہے ٹھیک ہے user waypoint zoom ہے اس کو بھی آپ auto پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں اپنے مرضی تک کر سکتے ہیں ویسے auto auto بھی اس کا 5 meter ہے تو اس سے کوئی issue نہیں بنتا auto zoom کو اس کا on off آپ کر سکتے ہیں اس کو on پہ ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے tracks ہے آپ کے پاس tracks کی setting کے بارے میں بات کرتے ہیں اب جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ gps آپ کے tracks کو خود record کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس option کو off بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے اب یہ track log ہے اب یہ کہہ رہا ہے record show on map اب یہاں پہ option ہے do not record اور یہ record do not show تو آپ اس کو record show on map پہ چھوڑ دیں record method یہ auto ہے auto best ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ on چھوڑ دیں آپ recording interval normal رکھے اس کو recording interval اس کو آپ normal پہ ہی رہنے دے یہاں پہ یہ track option ہے reset کا تو آپ کو بتا ہے کہ reset کا کیا مطلب ہے کیا کیا آپ reset کر سکتے ہیں تو آپ ان سارے چیزوں کو کر سکتے ہیں اگر پورا reset کرنا ہے مطلب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی satellite آپ سے غلط کوئی select ہو جاتا ہے readings آپ کسی نہیں آتے ہیں مسئلہ ہو جاتے تو آپ reset all settings یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی ایک important option ہے page sequence ٹھیک ہے page sequence کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے بالکل start میں آپ کو کہا کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ آپ icons آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے کوئی icon آپ چاہتے ہیں کہ add کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ satellite کے right side پہ ہیں تو اس کے لئے آپ settings میں آئیں گے ٹھیک ہے settings میں آنے کے بعد یہاں پہ page sequence پہ آئیں گے اب for example میں یہاں پہ add page کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کیا کیا آپ add کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب کافی سارے چیزیں ہیں ویسے اکثر چیزیں تو اس کے add ہیں اب یہ میں رکھنا چاہتا ہوں root planner ٹھیک ہے اگر یہ پہلے سے تھا تو یہ دکھائی گا نہیں اگر نہیں تھا تو یہ اس کو add کرے گا یہاں پہ تو یہاں سے آپ page جو آپ کے پاس sequence ہے اس میں آپ کوئی بھی یہاں پہ icon main screen پہ add کرنا چاہے آپ یہاں سے اس کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسے almost icons پہلے سے اس میں add لیکن کوئی اگر آپ اندر کا سب icon یا سب menu کو add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو add کر سکتے ہیں تو ہم back چلتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد نیچے جاتے ہیں units this is important شروع میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ جو units اس کے ہوں گے یہ statute پہ ہوتے ہیں i think اس کو statute ہی read کرتے ہیں آپ کے جو بھی units ہو لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ پاکستان انڈیا ان کنٹریز میں یہاں پہ matrix system کو use کیا جاتا ہے mks جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کلوگرام ہے second ہے اور meter اس system کو use کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں matrix system تو ہم matrix system کو یہاں سے select کریں گے اسی طرح elevation یا vertical speed وغیرہ اس کے لئے کون سے unit ہے آپ کے پاس feet per minute ہو سکتا ہے meter per minute meter per second یہ standard ہے تو ہم یہاں سے اس کو select کرتے ہیں آپ بھی اسی settings کو use کریں تو یہ آپ کے پاس ہوگئے units ہے time کا format ہوئی 24 گھنٹے 12 گھنٹے والا ہوتا ہے time zone automatic اس پہ چھوڑتے یہ خود ہی detect کرتی ہے اسی طرح آپ کے پاس ہے position format یہ important چیز ہے position format اس کو اب یہاں پہ دیکھئے اس کو آپ سمجھئے گا یہ بہت important ہے position format اب position format ہمارے پاکستان کا نہیں لیکن انڈیا کے کافی ہے دیکھیں انڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا zone 0 zone 1A ہے اسی طرح یہ مختلف area ہے وہاں پہ انڈیا کے مفرض کریں ممبئی ہے وہ zone 2 میں ہے تو اگر آپ ممبئی میں رہتے ہو یا ممبئی کی readings accurate زیادہ accurate چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ یہ select کروگے تو اگر آپ کو sure ہے کہ میرا یہ satellite ہے تو آپ یہاں سے وہ select کرتے ہو اگر sure نہیں ہے confusion ہے تو آپ اس کو یہاں پہ دو options میں سے ایک پہ select کریں ٹھیک ہے دو نہیں بلکہ تین ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ total آپ کو degrees میں value دیتی ہے جو کتنا زیادہ accurate ہے ڈی 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 جو آگے circle بنا ہوا یہ degrees ہیں اس میں آپ کے پاس degrees ہیں اور minutes ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ اس میں آپ کے پاس degrees ہیں minutes ہیں اور seconds ہیں ٹھیک ہے یہ GR سب سے زیادہ use کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ popular world میں ٹھیک ہے آج کال اس کو بھی زیادہ use کر رہے ہیں یہ easy ہے recording اس کا easy ہے لکھنا اس کا easy ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی use کرتے ہیں تو آپ کا جس پہ settings بھی ہو لیکن آپ نے اس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو google earth پہ plot کرتے ہو یا arc gear software وغیرہ پہ plot کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ آپ کو easy پڑ جاتا ہے degree minute second والا ہم اس کو یہاں سے select کرتے ہیں ڈیٹم ڈیٹم آپ یہ سمجھے کہ ایک point ہوتا ہے جس کو آپ اپنا ایک main point بنا کے اس سے latitude longitude وغیرہ کے values لیتے ہیں ایک reference point ہوتا ہے عام طور پر یہاں پہ جو ہم use کرتے ہیں وہ wgs 84 ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ڈیٹم کون سا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی ڈیٹم ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ وہ select کریں گے اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو اسی پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے wgs پہ چھوڑ دیں گے اب یہ انڈین دیکھیں انڈیا میں زیادہ تر یہ انڈیا بنگلہ دیش کو use کرتے ہیں ڈیٹم ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں ہے نہیں تو ہم اس کو اسی پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ڈیٹم ہیں ڈیٹم points ہیں تو ہم یہاں سے اس کو back کرتے ہیں سمپل اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں wgs 84 پہ تو یہ standard مانے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو readings ہیں یا جی آرز ہیں وہ auto select ہو جاتے ہیں تو یہ position format ہے ان کو آپ اسی settings پہ چھوڑ دیں especially you are from انڈیا اور پاکستان یا بنگلہ دیش اگر آپ کے پاس اپنا کوئی جی آر ہے ڈیٹم ہے تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں پھر آپ کو اسی سے accurate readings مل جاتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں geocache آپ کے پاس ہو گیا یا routing کے بعد ان کو بات کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کیلئی mentality زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ کام کے چیزیں آگے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا anyhow یہاں پہ routing کے بات کرتے ہیں یہاں پہ off road transaction auto ہے اس کو auto پہ رہنے دے geocache ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ ان کو names وغیرہ کو enable کر دیں show names ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں profiles میں profiles تو یہ کونسا اگر آپ کوئی particular کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں جس میں پھر مزید آپ add کر سکتے ہیں جیسے decreational ہے geocaching ہے marine ہے فٹنس ہے فارغمال marine ہے اس میں مزید آپ profiles کو add یا remove کر سکتے ہیں بارال یہ about ہے software version کونسا ہے اس کے بارے میں کافی سارے آپ کو ڈیٹیلز یہاں پہ مل رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں back یہ ہمارے پاس settings میں کافی سارے چیزیں ڈسکس ہو گئے جس میں ہمارے پاس position بہت ایک important چیز تھی پاکہ units کو بھی upset کر لے چلتے ہیں back جناب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں waypoint manager کی ہم اب یہ یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ waypoints ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ mark waypoints یعنی کہ کیسے mark کرتے ہیں waypoints ابھی ہے waypoints manager اس کو دیکھتے ہیں اب جو آپ کے پاس waypoints بنے ہیں آپ ان کو manage کیسے کر سکتے ہیں manage ملہ آپ ان میں edit کر سکتے ہو remove کر سکتے ہو کافی سارے چیزیں آپ ان میں کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے بنے ہیں for example یہ 003 ہے اس کو میں دیکھتا ہوں ابھی دیکھیں جیسے آپ کو پتے ہیں پہلے ہم نے waypoints بنائے تھے تو آپ ان میں ابھی add remove جو بھی چیزیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں 002 کی تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اسی طرح آپ اس میں نوٹ وغیرہ کچھ چیزیں کرنا چاہیں وہ یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ waypoints کو اپنے manage کر سکتے ہیں track manager جیسے tracks کی ہم نے بات کی اب یہ track manager ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک track ہے آپ کے پاس for example اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو کرنا چاہتے ہیں name change کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ show on map کو آپ نے i'd on map نہیں کرنا اس کو show on map رکھنا ہے اب میں آپ view map کروں گا تو مجھے یہ دکھا دے گا میرا یہ current track ہے اس پہ اگر میں جانا چاہوں تو میں اس کو go کر سکتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرکہ مجھے کس طرف جانے کس طرف نہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے compass کو use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں compass ابھی ہمیں direction بھی بتا رہی ہے کہ کس طرف ہم نے جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے یہ compass ہمیں ساری چیزیں بتا رہی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ back کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے track manager کی اگر ابھی یہ track جو 23 نومبر والا ہی یہ save ہے اب فیلال یہ track اس پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے current track یہ ہے current track جو چل رہا ہے ابھی اگر میں دیکھنا چاہوں تو یہ میرا current track ہے جو میں نے save نہیں کیا ہے اگر میں اس کو save کرنا چاہوں تو یہاں سے ہم simple اس کو save track کروں گا تو یہ track میرے دو ہو جائیں گے ابھی date mate کے ساب سے کوئی بھی جیسے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اگر اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دروازہ آپ اس کو یہاں سے done کریں گے تو یہاں سے یہ track ہمارے پاس save ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ ایک point اور آپ کو بتا دوں اگر آپ اس track کو ابھی clear کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا کام پورا ہو گیا تو آپ simple یہاں سے clear current track کریں گے تو آپ track clear ہو گیا اب آپ کا ایک new track بنے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو view map کرتا ہوں تو یہ بالکل آپ کا new track بن گیا ہے نہیں تو وہ اسی کے اوپر overwrite کرتا چاہے گا اگر آپ ایک track میں move کر رہے تو آپ اس کو clear نہیں کریں گے جب آپ کا کام excite بھی ختم ہو گیا تو آپ اس کو clear کر دیں تاکہ وہ mix نہیں ہو جائے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں اب جیسے یہ 23 نومر والا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں view on map آپ دیکھیں یہ کیسے گچمچ گچمچ ہو گیا ہے تو جب آپ clear کریں گے تو بالکل ایک نیا track بن جائے گا آپ کے پاس تو یہاں سے آپ tracks کو add کر سکتے ہیں ٹریک ہے proximity alarm ہیں یہ زیادہ use نہیں کرتے مطلب ایک route پہ آپ جا رہے ہو تین چار اس میں آپ کے پاس waypoints ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ ایک waypoint پہ آنے سے پہلے آپ کے پاس alarm type ہو تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ waypoint ہے تو basically میں اس کو to be honest اس point اس کو میں نے use نہیں کیا ہے ٹھیک ہے یہ waypoint سے جس waypoint پہ آپ alarm رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو use کریں گے تو radius ہو گیا بتا دے گا کتنے radius میں آپ نے یہ کرنا ہے بارال when i have never used this option نیچے چلتے ہیں ہمارے پاس waypoint averaging ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ سب سے important ہے سب سے important اللہز use کر رہا ہوں کیونکہ اس کو بہت زیادہ use کر رہا ہوں لوزید کر رہا ہوں کسی آپ نے ایک فارس گمبر فیلڈ ہے یا ایک آپ کے پاس ایک پلوٹ ہے آپ اس کا ایریا معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ایک کورنر پہ جائیں گے آپ یہاں پہ ایریا کیلکولیشن میں آئیں گے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ موو کریں گے موو کریں گے یہاں سے وہاں جائیں گے وہاں سے وہاں جائیں گے سارا آپ چاروں طرف گھوم کی آئیں گے پھر اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور پھر آپ یہاں سے بھی یہ ایک کڑ میں بتا رہی ہے آپ یہاں سے چینج یونٹ کر سکتے ہیں کہ کون سچ یونٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک کڑ رکھ لے سکوئر فیٹ چھوٹا اریا ہے تو ایک کڑ میں نہیں رکھے اس کو سکوئر فیٹ میں رکھے اسی طرح ہیکٹیر میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ اگر بہت بڑا اریا ہے تو آپ سکوئر کلومیٹر میں کریں اس کو جو بھی آپ کو پسند دے تو آپ وہ کر لے آپ یہاں سے پھر اس کو سیو ٹریک کریں گے اس کو کوئی نام دینا چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایریا کیلکولیشن ہے اب میں جی پیس چونکہ موو نہیں کروا رہا ہوں اس لیے آپ کو میں پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھا سکتا بارال آپ اس طرح سے ایریا کیلکولیٹ کریں گے which is very easy ابھی تک بتا select track then walk around the parameter of the area you want to calculate ٹھیک ہے start اکی یہاں پہ profile change profile کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا and calendar کا آپ کو بتا ہے calculator کا بھی آپ کو بتا ہے fish and hunt کس time fish آپ کو کھرنی چاہیے fishing کرنی چاہیے sun and moon آپ کو بتا رہے ہیں کس time آپ کا sun rise sunset ہے moon کا بھی آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے timing وغیرہ تو یہ بھی ایک چیز ہے پرانے options ہیں لیکن آج کل بھی gps میں آ رہے ہیں satellite this is very important جب آپ کو یہ gps کو use کرتے ہو آپ کو کم از کم چار سیٹلائٹس چاہیے ٹھیک ہے چار سیٹلائٹس آپ کے پاس ہوں گے یہ میں آپ اس کے part two میں یہ میں اس کے part two میں آپ کو بتاؤں گا کہ gps basically کام کیسے کرتے ہیں satellite system ہو گیا آپ کے پاس reference points ہو جائے data وغیرہ سارے چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا اب ہمارے پاس space میں ایک time میں satellites جو ہے ان میں سے کم از کم ہمارے پاس چار سیٹلائٹس ہونے چاہیے تب ہمارے پاس gps صحیح طریقے سے کام کرے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو top پہ دکھا رہا ہے elevation north دکھا رہا ہے آپ کو east دکھا رہا ہے gps سے سیٹلائٹس کون سا ہے elevation اس کے کتنی ہی نیچے پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کون کون سے سیٹلائٹس وہ مل رہے ہیں ایک time میں ایک پوائنٹ پہ آپ کو چار سیٹلائٹس چاہیے for accurate readings کے لئے اور ایک time میں چار سیٹلائٹس available ہوتے ہیں جتنا آپ open space میں ہوں گے اتنا آپ کے لئے better آپ کے پاس سیٹلائٹس results آپ کو ملیں گے تو یہاں سے آپ details چیک کر سکتے ہیں سیٹلائٹس کا کتنے سیٹلائٹس آپ مل رہے آپ کو ٹھیک ہے سو یہاں سے ہم back چلتے ہیں باقی اس کے details میں آپ کو part 2 میں بتا دوں گا کہ سیٹلائٹس سسٹم کیا ہے کتنے space میں کتنے سیٹلائٹس ہوتے ہیں کس speed سے move کرتے ہیں کتنے distance پہ ہم سے ہوتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہونے کا کیا مقصد ہے اور etc کافی سارے چیزیں ہیں جو کہ آپ کو میں بتا دوں گا انشاءاللہ سو this was all about for this video مجھے امید ہے کہ اس میں کافی سارے چیزیں آپ کو clear ہوئے گے still اگر آپ کو ایک problem ہوتی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے سارے چیزیں آپ کو بتا دوں still ویڈیو کے لیند زیادہ ہو گئی ہے کوئی بھی problem ہوتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں so this was all about for today's video stay tuned for the part 2 this is aneem javed muhammad and i will see you in the next one stop Friday viiii k 上面